اسلام علیکم فرنس اپنے چینل میں آپ کو ہوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ورنگی کے کھرپ سکرائپ نہیں کیا دوستو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سی ادھاکارہ ایسی ہیں جو اپنی سرجریز کرواتی رہتی ہیں اور سرجریز کے بعد کچھ کی شکل تو اچھی لگتی ہے اور کچھ کی پہلے سے بھی بتر ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی وہ کونسی ادھاکارہ ہیں جنہوں نے سرجریز کروائی ہیں لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائپ نہیں کیا تو جلدی سے کرتے ہیں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مجھے دوستو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نمرا خان کتنے برے ایکسیڈنٹ سے گزر چکی ہیں ان کا اتنا برے ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ کافی عرصہ تک شعبز انڈریسٹری میں واپس نہ آسکتی لیکن جب انہوں نے کم بیک کیا تو ان کی جگہ بہت سی خوبصورت ادھاکاروں اور ٹیلٹیر ادھاکاروں نے لے دی جس پر نمرا خان نے خود بھی اقرار کیا کہ ان کے آنے سے پہلے اور بہت سی اچھی ادھاکاریں آ گئی تھی اور کمپٹیشن کافی ڈف تھا لیکن پھر بھی نمرا خان جب آئیں تو وہ بہت زیادہ مقبول ہوئیں لوگوں نے انہیں کافی پسند کیا حال ہی میں نمرا خان کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی شادی کے بعد پاکستان سے چلی گئی وہ لینڈن میں رہتی ہیں اپنے ہزبن کے ساتھ لیکن وہ اپنے انسٹا کے اکاؤنٹ سے ہمیں ہر ایک چیز سے باغبر رکھتی ہیں اور فانس میں انہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں نمرا خان بہت خوبصورت ادھاکارہ میں سے ایک ہے تو دوستو نمرا خان نے بھی اپنے جسم کے ایک حصے کی سرجری کروالی ہے وہ جسم کا حصہ کون سا ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نمرا خان نے اپنے لپس کی سرجری کروائی ہے ان پر یہ سرجری بلکل بھی سوٹ نہیں کر رہی دوستو اسلام میں بھی سرجری نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ سخت گناہ ہے لیکن انہوں نے یہ سرجری کروائی ہے اور یہ ان پر بلکل بھی سوٹ نہیں کر رہی آپ ان کے پہلے والے ہونٹ اور آپ کے ہونٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کے خیال میں کیا نمرہ خان نے یہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بولیے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہمارے اوفیشل چینل کے لنک کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ